اب میں آنا چاہتا ہوں تابوت سکینہ کی جانب یہ بنی اسرائیل کے ساتھ ایک تعلق ہے ہمارا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضور نے خود فرمایا جو تس محرم کو یہودی مدینے میں روضہ رکھتے تھے تو حضور نے فرمایا یہودیوں تم سے زیادہ تعلق تو میرا موسیٰ علیہ السلام سے ہے وہ میرے بھائی ہیں حضور نے کتنی بار بتایا کہ میں ہم کو حج کرتا ہوا دیکھ رہا ہوں موٹسنی میں سوار حج کرنے کے لئے تشریف لائے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ اس طرح کی شکل ہے اور اس طرح کا حلیہ ہے اور وہ حج کرنے آئے یہ ایک تابوت سکینہ ہے جس کا ذکر اب میں کرنے لگا ہوں اور اس کی کچھ آیات آپ کے سامنے تلابت کروں گا سکینہ کہتے ہیں سکون کو روشنی کو بعض روایات یہ ہیں کہ آدم علیہ السلام سے یہ تابوت چلا ہے صندوق ہے اس میں اللہ نے کچھ اپنا نور بھر کے رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ نشانیاں بیچ میں رکھی ہوئی ہیں اور اس کو اتنا بابرکت بنا دیا ہے کہ ہر دور میں نبیوں کے ساتھ وہ بھی منتقل ہوتا ہوا اگل نبی تک پہنچتا رہا موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تو اس میں پچھلے نبیوں کی باقیات موجود تھی لیکن قرآن نے وضاحت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا اور حرون علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ان کی باقیات اس میں موجود ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پگڑی ہے ان کی جوتیاں ہیں ان کے پہنے ہوئے کپڑے ہیں اسی طرح حرون علیہ السلام کے باقیات میں سے جسم سے مس ہونے والی چیزیں ہیں اور ان کی لاتھی ہے وہ جو استعمال کرتے تھے وہ چیزیں اس کے اندر ہیں بابرکت یہ خوبصورت قسم کا ایک تابوت تھا اور پاور اتنی تھی کہ اس تابوت کو فرشتے اٹھا کے لاتے تھے اور نبیوں کو آ کے دیتے اور نبیوں کے پاس رہتا تھا اور اسے کھول بھی نہ بھی سکتا تھا کوئی اور کھول بھی نہیں سکتا تھا بیچ میں کیا ہے کوشش کی لوگوں نے بیچ میں کتنی جنگیں ہوئیں تابوت سکینہ غیب کیا گیا کھولا گیا نہیں کھولا یہ نبی کھول سکتا ہے اس کے لابہ کوئی نہیں کھول سکتا برکت والی چیز تھی اور اس کے وسیلے سے دعا کی جاتی تھی سامنے رکھی یا اللہ جو کچھ اس میں ہے تیری رحمت تیری برکت اس کا صدقائی اس خلا قوم پر ہمیں فتح آتا فرمی قوم اعمال کا آپ کو بتا ہے موسیٰ علیہ السلام جو ہی میدانتی سے باہر نکلے تو آپ نے سب سے پہلی جنگ کی کیونکہ آپ کا بھی سال تو بھائی ہو گیا تھا وہ اسی میدانتی میں پھر بعد میں آپ کے مطبعین نے پھر آگے جنگ کی اور وہ اتنی خوفناک قسم کی قوم تھی ان کے چھے چھے فٹ کے کٹ تھے اور ان کے جو ہے ساٹھ ساٹھ فٹ کے کٹ تھے وہ قوم اعمال کا سپیشل ایک بنی تھی اللہ تعالی نے بنایا کہ اگر جم لگا کر بھی کوئی اسرائیلی ان پر حملہ آور ہوتا تو گھٹروں کا کموشنا تھا اسے اوپر موچ ہی نہیں سکتا اور یہ ڈر گئے اور آپ کو مشہور جملہ یاد ہے انہوں نے کہا تھا موسیٰ آپ اور آپ کا رب لڑے ہم تو یہاں بیٹھیں کامیابی مل گئی تو ہم خود چلے رہیں گے ملک شام میں تو انہوں نے اللہ تعالی کی نشانیوں کا مزاق اڑایا اللہ تعالی کی رحمتوں کے خلاف باتیں کی اور جتنی نجات انہیں ملی تھی چاہیے تو شکر ادا کریں انہوں نے نشکری کی اللہ نے پھر اس قوم کو ذریع و خار کیا ہے تو پھر قوم مالکہ پر اس تابوت سکینہ کو سامنے رکھ کے دعا کی گئی کامیابی ہوئی ملک شام فتح کیا گیا اور کتنا ہی عرصہ بنی اسرائیل پھر ملک شام پر حاکم رہے پیچھ میں پھر ایسا حالات ہوئے انہوں نے اس کی توہین کرنا شروع کر دی جیسے ہمارے آپ قرآن کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی بغیر گئی لاف کے پڑھا ہے تو اس کے پر جالے چڑھ جائیں گے بعض اوقات یہ سلسلہ ہوتا ہے یہ اس کی توہین ہے اس کو تو حالوس پڑھنا پڑھتا ہے اس کو پڑھنا چاہیے اس کو چومنا چاہیے اس کو دیکھنا چاہیے تابوت سکینہ سے کتنوں ہی زیادہ کبھی قرآن مجید ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں میں ذکر کیا ہے بارحال اس کو قوم مالکہ نے موسیٰ علیہ السلام کی اس کمزور قوم سے چھین لیا اور چین کر انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا اس وقت ان کا بادشاہ تھا کوئی جالوت جالوت بادشاہ کے پاس یہ انہوں نے بڑی کوشش کی اس کو کھولیں اور اس کو دیکھیں کیا ہے ان سے نہیں کھولا انہوں نے اس کی توہین کی اور جہاں پر وہ پشاب گرا کرتے تھے وہاں اس کو چھوڑ دیا وہاں چھوڑا تو پھر اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا ان کے پیٹ کے اندر سراخ ہو گئے اور یہاں سے چوہے اور یہ چیزیں یہاں سے داکھن ہوتی اور پچھلے اس سے باہر نکلتی اور اس طریقے سے انہوں نے باہر پھینکا اور اللہ نے پھر مہربانی کی اور حضرت شمول علیہ السلام تشریف نائے پڑی اسرائیل سے یہ پھر تابوت ان کے ہاتھ لگ گیا فرشتہ آپ ان کو دے گئے اور ایک موقع پھر یہودیوں کو دیا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اس کا ذکر سورہ بکرہ میں آتا قال لہم نبیہم ان اللہ قد بعس لکم تعلوت مالکہ انہوں نے کہا تھا کہ بنی اسرائیل کے نبی شمول علیہ السلام آپ نبی بن کے آئے ہیں تو ہمیں کوئی طاقتور قسم کا بادشاہ دیں تو بادشاہ کی بات ہوئی تو بادشاہ کہاں سے لائیں گے طاقتور کیسا ہونا چاہئے تو گدہ پر مزدوری کرنے والا شخص وہ گزر رہا تھا اور حضرت شمول علیہ السلام کو اللہ نے یہ پیغام دیا کہ آپ کے کچن میں یا آپ کے گھر میں جہاں تیل پڑا ہوا ہے خانے کا تیل خود بخود جوش مارے گا تو سمجھ لینا کہ وہ بندہ جب گزرے گا اس بندے کے گزرنے سے وہ جوش مارے گا تو اسی بندے کو پکڑ کے بادشاہ بنا رہا تو یہ شخص جو ہے یہ گدے پر سوار تھا اور مزدوری کر رہا تھا اور بنیامین بن یاکوب کی اولاد سے تھا بندیوں کے اولاد میں سے بالکل آخری آخری لوگوں میں سے تھا اور اسی اولاد سے چلتا رہا تھا جو ہی ماں سے گزرا تو ایسے جوش مارا تیل نے تو آپ نے اس کو پکڑا اور آپ نے فرمایا تیرا نام کیا اس نے کہا میرا نام تعلوت ہے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تجھے بادشاہ ہی دے دیئے تو قوم اعتراض کرنے لگی نہ اس کے پاس مال ہے نہ اس کے پاس اتنا علم ہے اور اس کو آپ نے جو ہے مال ہوتا تو پھر ہم اس کو بناتے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نہیں قوم اگر نہ فرمانی کرو گے تمہیں سزا ملے گی تمہارا یہی بادشاہ ہے طاقت بھی اللہ نے دی پھر علم بھی دیا یہ اس کا ذکر کیا اور اس طرح سے پھر حضرت شمع علیہ السلام نے حضرت تعلوت علیہ السلام کو اس وقت کا بادشاہ بنایا اور پھر جہاد کے لیے پھر لوگوں کو آگے بھیجا پہلے تو نے کہا کہ ہمارے لیے بادشاہ بنایا جائے ہم جہاد کریں گے تو نبی کہلے کہ تم نہیں کر سکو گے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ خلافی ہو جائے کہا نہیں کریں گے ہمیں گھروں سے نکالا گیا ہم ملکت دشمروں پر قومیہ مالکہ پر حملہ کریں گے بارہا جب یہ بادشاہ بھی آگئے تو چند لوگ جو ہے وہ حملہ آبر ہوئے ان کے ساتھ اور اس کے بارے میں خسنی لکھتے ہیں وہ چند کتنے تھے وہ تین سو اور کچھ لوگ تھے اور بدر میں بھی صحابہ میں تین سو تیرہ ہی لوگ تھے جو بدر میں پہلی جنگ جو ہے انہوں نے کامیابی کے ساتھ لڑی یہ بھی تین سو تیرہ تھے اور وہ بھی تین سو تیرہ تھے اللہ نے انہیں بھی کامیابی دی اس وقت اور جن لوگوں نے اس جہاد سے وہ پیرا اللہ نے انہیں برباد کر دیا تو اس طرح سے یہ تابوت سکینہ جو تھا چلتے چلتے پھر ان کی بیعدبیوں کی وجہ سے پھر اس کے بعد ایسا وقت آیا دعوت علیہ السلام بھی تشریف نہ آئے سلمان علیہ السلام بھی تشریف نہ آئے پھر ان قوموں نے جو ہے بڑی بربادی کی اور اللہ نے ان کو بندر و خنزیر بنا کے مسک کر دیا پھر یہ تابوت سکینہ پھر غائب ہی ہو گیا ایسا غائب ہوا کہ آج تک یہودی دھونتے پھر نہیں انہیں نہیں مل رہا آج کا یہودی بھی ایمان رکھتا اس بات میں کہ تابوت سکینہ جس دن ہمارے پاس آ گیا تو ہم پوری دنیا پر حکومت کریں گے اور ہمارا نجاب تہیندہ جو آخر میں آئے گئے جس کو ہم دجال کا لفظ کہتے ہیں جنہیں عیسیٰ علیہ السلام ماریں گے عیسیٰ علیہ السلام کے سانسوں سے گل جائے ختم ہو جائے گا وہ شخص آئے گا اور تابوت سکینہ اس کے پاس ہوگا اور ہم پوری دنیا پر حملہ پر ہوں گے اور آج کا یہودی یہ مزاج رکھتا ہے اس وقت یہ بکھر گئے تھے انہیں تتر بتر کر دیا گیا تھا تاریخ بڑی گمبیر ہے ان کی ایک جگہ پہ ان کو جمع نہیں کیا آپ یہ جمع ہوئے ہیں اسرائیل میں انہوں نے اپنے سٹیڈ بنائی اللہ نے ان کو ذہن بہت دیا ہے تو ان کا ذہن یہ ہے ان کی سوچ یہ ہے کہ حکومت کرنے کے لئے اس کائنات میں ہم لوگ ہیں سرداری ہمارے پاسس کے جب ہم سوری دنیا جانوروں بھی طرح ہم استعمال کر سکتے ہیں جیسا چاہے نہیں ہی ایس کریں ہم یہ ان کا ایک تصور ہے یہودیوں کا آج بھی وہ کسی کو یہودی نہیں بناتے وہ اپنے دین میں کسی کو شامل نہیں کرتے اور جو یہودی ہیں سرچ کرنے کے بعد پھر ان کو یہودی ڈکلیر کرتے ہیں اور ان کے خاص قومیت ہے ان کے پاس ایک ذین ہے انہوں نے کہا کہ ساری دنیا جانور ہے اور جانوروں پر ہم مالک بن کے بیٹھے ہوئے یہ ٹرانس جنڈر جس طرح کے معاملات ہوئے پہلے امریکہ میں انہوں نے استعمال کیا اور وہاں سے ہوتا ہوا وہاں پر ایک فہاشیوٹ بہیائی کا ایک سمندر جو ہے انہوں نے کر دیا اور مرد کی مرد سے عورت کی عورت سے بہیائی اس طرح کا معاملہ یہ اسلام پر بھی نافذ کرنا چاہتے ہیں ایجنڈہ انہی کا ہے اور ہمارے لوگوں میں کیونکہ شعور نہیں ہے ان لوگوں کے ایجنڈے پر چل جاتے ہیں تو یہودی آن بھی تابوت سکینہ کے چکر میں ہے اس سوچ میں ہے وہ چاہتا ہے کہ تابوت سکینہ آ جائیں اور اس کو ہم جو ہے اپنے آخرین جہندہ کے انتظار میں بیٹھیں جب اس کے پاس آئے گی تو ہم اس طرح اور ان کا ذہن یہ ہے کہ جو بیت المقدس جہاں پہ گمبر سخرا ہے بیت المقدس کا ڈوم ہے یہ ہمارے کمزے میں جب آئے گا بیت المقدس تو ہم اس کو گرائیں گے اور گرانے کے بعد اس کو پھر ہم جو ہے اس کی خدا ہی کریں گے اور نیچے سے ہم تابوت سکینہ نکالیں گے آٹھ بھی جگہ نیچے جا کے عبادت کی جگہ موجود ہے جہاں بیت المقدس سے نیچے جہاں سرکاری دولہ سنو میراج کی رات جہاں آپ نے نواز پڑھے ہی پڑھائی اور انبیاء نے نواز پڑھے ہی جگہ موجود ہے جہاں آپ کا براغ بنا گے وہاں پر بھی ہے دیواریں گریہ موجود ہیں جہاں پر یہ کھڑے ہو کر گریہ کرتے رہتے ہیں جوبتے رہتے ہیں اور وہاں دعائیں کرتے رہتے ہیں اور اپنے رکے ہارنوز ڈالتے ہیں کہ نجات نہیں دہ آجائے تو ہماری مدد کریں وہ انتظار میں ان کی پلاننگ پوری ہے وہ سوری دنیا کو ہلاکت میں ڈالنا چاہتے ہیں وہ سوری دنیا کو برباد کرنا چاہتے ہیں اور برباد ہوگی دنیا فترے کے دور کے بارے میں آخر اسلام نے فرمایا تعمود سکینہ ان کے پاس نہیں آئے گا یہ کہتے ہیں جب یہ آ جائے گا ہم وہاں پہ جناب اس ڈوم کو گرا دیں گے اور اس کے بعد حیکل سوریمانی دوبارہ بنائیں گے وہ کونسا حیکل تھا جو سوریمان علیہ السلام نے بنایا تھا تو وہ اس طرح کا منار بنایا جائے گا اس کے نیجے تخت ہوگا اس تخت کے اوپر دجال بیٹھے گا اس کے اوپر سایہ کیا جائے گا سایہ کیا جائے گا اور وہ اس ماں بیٹھ کر فیصلے کرے گا یہ ان کا پلان ہے یہ ان کے منصوبہ بندی ہے اور قرآن نے پہلے اس کی تردید کر دیئے کچھ نہیں کر سکتے ہیں دنیا میں بادشاہی ضرور کریں گے لیکن بادشاہی کی تکمیل کبھی نہیں ہوگی ان کی ذہن علی کا استعمال ہوگا اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی باقیات ہیں حرون علیہ السلام کی کچھ چیزیں ہیں ترکے کی اور اس کو فرشتوں نے اٹھایا اور فرشتیں اٹھا کے لے گئے ہیں جب رسول اللہ تشریف لے آئے تو اپنا کسی تابوت زکینہ کی ضرورت ہے اب ایک رسول اللہ کی ناموس کی ضرورت ہے ایک قرآن کے تحفظ کی ضرورت ہے کیونکہ پہلے ابابیلوں کے ذریعے اللہ نے اپنے گھر کو بچایا ابابیلوں کو بھیجا نا اصحابِ کاب پہ انہوں نے کنکریہ پھینکی اس کے بعد اللہ نے کوئی ابابیلیں نہیں بھیجی بلکہ اللہ نے فرمایا میں نے امت پیج دی ہے محمدِ مصطفیٰ کی امت اب اس امت کا یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دین کی افادت کریں کریں گے تو میں اپنے ملائکہ کے ذریعے ان کی مدد کروں گا نہیں کریں گے تو ان کو برباد کر دوں گا ان کی جگہ کوئی اور قوم لے آنگا آئیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے معبوب کی ناموس پر قربان ہونے والا بنائے تو ایسا نہ ہو کہ ہمیں پر بات کر کے کسی اور امت کا جو ہے یہاں پر اللہ انتخاب کر دے اللہ ہمارا ہی انتخاب کر دے ان جوا مردوں میں ان جانبازوں میں ان شہداء میں ان غازیوں میں ہمارا نام لکھ دے جو ان دجالوں کے ساتھ لڑیں گے آج امت کو اتحاد کی ضرورت ہے آج امت کو علم سیکھنے کی ضرورت ہے آج ہمارے مبر و محراب سے علم کی بات ہونی چاہیے یہاں پر توہین امیز باتیں نہیں چلنی چاہیے یہاں پر خرقہ بندی کی بات نہیں چلنی چاہیے یہاں محبت کی بات اور محبت کی آواز آگے پہنچنی چاہیے اللہ مسجد الحسین سے یہ محبت کی آواز پوری دنیا میں پہنچائے امہ علیہ اللہ البلاب المبین جناب